ہلو اینڈ ویلکم بیک آج ہم انٹرنیشنل کرکٹ کریئر میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کلاریوں کے بارے میں بات کریں گے ان کلاریوں کی فہرس میں سب سے پہلا نام کس کا ہو سکتا ہے جی انڈیا کے سچن ٹینڈولکر کا انڈیا کے سچن ٹینڈولکر نے 664 میچ کھیل کر 782 انڈز میں 74 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 34357 رنز بنائے ہیں ان کے انٹرنیشنل کریئر میں ان کا سب سے زیادہ سکور 248 رنز ناٹ آوٹ ہے ان کا ایوریج 48.52 بنتا ہے ان کا سٹرائک ریٹ 67.58 بنتا ہے انہوں نے سو سنچریہ بنائی تھی اور 134 پفٹیا بنائی تھی وہ 34 مرتبہ 0 پر آوٹ ہوئے تھے دوسرا نام سری لنکا کے کمار سنگکارا کا ہے کمار سنگکارا نے 594 انٹرنیشنل میچ کھیلے تھے 594 میچز کی 666 انڈز میں وہ 67 مرتبہ ناٹ آوٹ رہے تھے انہوں نے 28,016 رنز بنائے تھے ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 319 رنز تھا ان کا ایوریج 44.77 بنتا ہے اور ان کا سٹرائک ریٹ 64.56 بنتا ہے انہوں نے 63 سنچریہ بنائی تھی اور 153 پفٹیا بنائی تھی وہ 28 مرتبہ بغیر کوئی رنز بنائے آوٹ ہوئے تھے تیسرے نمبر پر آسٹریلیا کے ریکی پونٹنگ ہے جنہوں نے 560 میچز کی 668 انڈز میں 70 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 27,483 رنز بنائے تھے ان کا سب سے زیادہ سکور 257 رنز تھا ان کا ایوریج 45.95 بنتا ہے ان کا سٹرائک ریٹ 68.48 بنتا ہے انہوں نے 71 سنچریہ بنائی تھی اور 146 50 بنائی تھی وہ 49 مرتبہ بغیر کوئی رنز بنائے آوٹ ہوئے تھے اس کے بعد سری لنکا کے محلہ جے وردنے کا نام آتا ہے انہوں نے 652 میچز کی 725 انڈز میں 62 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 25,957 رنز بنائے تھے ان کا ایوریج 49.15 اور سٹرائک ریٹ 64.73 بنتا ہے انہوں نے 54 سنچریہ اور 136 نصف سنچریہ بنائی تھی وہ 47 مرتبہ بغیر کوئی رن بنائے آوٹ ہوئے تھے اس کے بعد ساؤت آفریقہ کے جیک کیلس کی باری ہے جیک کیلس نے 519 میچز کی 617 انڈز میں 97 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 25,534 رنز بنائے تھے ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 226 تھا ان کا ایوریج 49 اور ان کا سٹرائک ریٹ 56.30 بنتا ہے انہوں نے 62 سنچریہ بنائی تھی اور 149 نصف سنچریہ سکور کی تھی وہ 33 مرتبہ بغیر کوئی رن بنائے آوٹ ہوئے تھے چھٹی پوزیشن پر انڈیا کے ورات کوہلی ہیں انڈیا کے ورات کوہلی نے 484 میچز کے 540 انڈز میں 81 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 26,598 رنز بنائے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 254 رنز ناٹ آوٹ ہے ان کا ایوریج 53.59 بنتا ہے ان کا سٹرائک ریٹ 89.49 بنتا ہے انہوں نے 72 سنچریہ اور 139 نصف سنچریہ سکور کر رکھی ہے وہ 33 مرتبہ سفر پر بھی آوٹ ہو چکے ہیں ساتھوی پوزیشن پر انڈیا ہی کے راہل ڈریوٹ ہے راہل ڈریوٹ نے 509 میچز کی 605 انڈز میں 72 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 26,208 رنز بنائے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 270 ہے ان کا ایوریج 45.41 اور سٹرائک ریٹ 51.98 بنتا ہے انہوں نے 48 سنچریہ اور 144 نصف سنچریہ سکور کی تھی وہ 21 مرتبہ سفر پر آوٹ ہوئے تھے راہل ڈریوٹ کے بعد ویسٹن ڈیز کے برائن لارا کا نام ہے برائن لارا نے 430 میچز کی 521 انڈز میں 38 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 22,358 رنز بنائے تھے ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 400 ناٹ آوٹ ہے ان کا ایوریج 46.28 اور سٹرائک ریٹ 68.08 بنتا ہے انہوں نے 33 سنچریہ اور 111 50ز بنائی تھی وہ 33 مرتبہ سفر پر آوٹ ہوئے تھے نائنٹ پوزیشن پر سری لنکا کے سند جے سوریہ ہے انہوں نے 586 میچز کے 651 انڈز میں 35 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 21,032 رنز بنائے تھے ان کا سب سے زیادہ سکور 340 رنز تھا ان کا ایوریج 34.14 اور سٹرائک ریٹ 81.17 انہوں نے 42 سنچریہ اور 103 نصف سنچریہ بنا رکھی تھی وہ 53 مرتبہ سفر پر آوٹ ہوئے تھے جے سوریہ کے بعد ویسٹنڈیز کے چندرپال کا نام ہے چندرپال نے 454 میچز کی 553 انڈز میں 94 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 20,988 رنز بنائے تھے ان کا زیادہ سے زیادہ اسکور 203 رنز ناٹ آوٹ تھا ان کا ایوریج 45.72 اور سٹرائک ریٹ 52.27 بنتا ہے انہوں نے 41 سنچریہ بنائی تھی اور 125 نصف سنچریہ بنا رکھی تھی وہ 21 مرتبہ سفر پر آوٹ ہوئے تھے اس لسٹ میں 11 پوزیشن پر پاکستان کے انظمہ ملحق ہے انہوں نے 499 میچز کی 551 انڈز میں 76 مرتبہ ناٹ آوٹ رہ کر 20,580 رنز بنائے تھے ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 329 تھا ان کا ایوریج 43.32 اور سٹرائک ریٹ 63.96 بنتا ہے انہوں نے 35 سنچریہ اور 129 نصف سنچریہ بنا رکھی تھی وہ 35 مرتبہ بغیر کوئی رن بنائے آوٹ ہوئے تھے